اور یہ 29 سیٹیں جو ہیں ہمارا یہ دوسرا سرویڈ انڈیا ٹی وی سی این ایک سب کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے اب اوپر سکور بڑھتا جا رہا ہے بی جے پی کا لے کانگریس کا نمبر نہیں گھوم رہا اور نہیں گھوم پایا اور چندوڑا بھی دیکھئے چندوڑا بھی بلکل جو سسپنس تھا وہ ختم ہو رہا ہے کہ چندوڑا کی سیٹ جو کہہ رہے تھے کہ نکلنات اگر آتے بھی ہیں تو فائٹ دیں گے لیکن ویجے جی نے جو بیان دیا ہے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ کچھ اسی اوڑ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گناہ کی سیٹ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی دلچسپے تو 29-0 ہے تو کچھ لگا تار دوسرے اوپینین پول میں لگا تار انڈیا ٹی وی کے دوسرے اوپینین پول میں مار دنی سے کوئی ٹکر کانگریس پارٹی کوئی اپسٹ نہیں کر پا رہی کسی سیٹ پر کسی سیٹ پر لیڈ نہیں لے پا رہی ہے ایسی سیٹیں ضرور ہیں جہاں پر کانگریس پارٹی فائٹ میں ہے لیکن ابھی بھی ان سیٹوں پر ہمیں ایج دکھائی دیتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے لیے تو سبھی سیٹیں مدھے پتیش کی 29-29 سیٹیں وہ بھارتی جنتا پارٹی فیلحال جیتنے کی پرستیتی میں ہم کو دکھائی دے رہی ہے بھاگی آپ کو بھاویش بتائیں گے سب کی جو مجھے لگتا ہے جلچسپی ہے وہ چندوارہ میں زیادہ ہے بھاویش دیکھیں چندوارہ میں ویسے سب کی دلچسپی ہونی بھی چاہیے خود کاملنات کی بھی ہونی چاہیے کیا وہ پھر سے ان کی جو سیٹ بچی پائے گی نہیں دیکھیں کلوز فائٹ ہے وہاں کوئی بہت اس میں کچھ گیس کرنے کی بات نہیں کلوز فائٹ وہاں بھی ہے مورینا میں بھی ہے آپ کو یاد ہوں مورینا سے نرین سنگھ تومہ چناب لگتے تھے اور اس میں مورینا میں جو بیدھان سوا چناب ہوا تھا مورینا پوری لوک سوا چناب میں تو بی جے پی وہاں بہت خراب ہیستی تھی نرین سنگھ تومہ کسی طرح جرور جیت گئے تھے ہی بہت خراب ہیستی تھی تو مورینا ایک سیٹ ہو گیا منڈلا بھی سیٹ ہے جس میں پھنگن سنگھ کلستے خود اسیمجی چناب ہار گئے تھے آپ نے جو کلوز فائٹس کی لیس دی ہے اس میں مورینا بھیند منڈلا چندوڑا رتلام خرگون یہ ساری سیٹے کلوز ہے جس پہ کچھ بھی ہو سکتا چندوڑا کتنا کلوز ہے لگ بگ پانچ پسند کے آس پاس کا لیڈ ہے پانچ پسند کا مطلب آپ مان کے چلو کہ پہتیس چالیس جار کا لیڈ مان کے آپ چل سکتے ہو وہاں پہ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے جو آپ کو کلوز فائٹ دیکھ رہے وہ کنڈیڈیٹ سپیسپک ہے ابھی بہت سارے سیٹوں پہ کانگریس کے کانڈیڈیٹ آنے ہیں بلکل تو وہ سارے چیزیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کانگریس کس طرح کا کانڈیڈیٹ دیتی ہے آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ جہاں پہ بی جے پی کے کانڈیڈیٹ ویک ہوگا وہاں پہ کانگریس کا کانڈیڈیٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی تو یہ سارے سیٹے جہاں پہ میں بتا رہا ہوں چندوارا میں کانگریس نے اچھا پدرشن کیا تھا چندوارا میں تو دونوں طرف کی پرتیاشی ہمارے سامنے ہیں نکلنات چنواراں لڑ رہے ہیں اور دوسرا بنتی ساؤں چنواراں لڑ رہے ہیں دیکھیں چندوارا کے بات یہ جیسے آپ نے کہا پورے مدھ پدیس میں جس طرح کا بی جے پی نے جو ایک کلا تھا جو کانگریس بچا پائی تھی لیکن اس کے پیچھے یہ دیکھیں یہ تھا کہ کمالنات سی ایم بن سکتا ہے تو اس کا ایک لوگوں میں ایک امی تھا کہ سی ایم بنیں گے تو ہمارے یہاں کے اور بہت سالوں سے وہاں پہ ہے کچھ بدلاب ہونا چاہیے تو یہ کہتے ہیں نا بدلاب تو وہاں پہ بھی لوگوں کا ہے اور آپ خود ہی دیکھیں جو کچھ پولٹیکل ڈیولپنٹ ہوئے بیچ میں جیسے خود کمالنات اور ان کی بیٹا جب آپ گئے ووٹر کی پاس تو کیا اس کے مند میں ایک ڈاؤٹ تھا یہ کمالنات کو اور نکلنات کو لے کر کہ یہ کانگریس کے ساتھ کتنے ہیں کتنے سنسیر ہیں کچھ ایسا لگا آپ کو بھاپا آپ نے مجھے میرے خیال سب کمالنات کے مند میں بھی بہت زیادہ یہ نئی تھی کہ ہم کانگریس میں ہیں یا نہیں ہیں سائد اسی لئے ان کے لئے ایک صحیح چیز تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بی جے پی میں لانے کی کوشش کرے تاکہ ان کے لئے سیٹ سیف ہو جاتی فیلال اس بار ڈاؤٹ میں پچھلی بار بھی آپ دیکھیں گے لگا وہ 38000 سے ہی یہ سیٹ کانگریس جیت پائی تھی اور وہ بھی بہت مسکی لاسٹران میں یہ پانی بلکل اور اتنا ہی آپ اتنا ہی آپ بی جے پی کے لئے مارجن اس بار بتا رہے ہیں بلکل اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ کلوس فائٹ ہے لیکن وہ depend کرتا ہے سمیر صاحب بتا سکتے ہیں سمیر صاحب ایک چیز آپ جوڑ دیں بلکل اس بلکل اس کے لئے مارجن اس مباشر سمیر صاحب سے سمجھنا چاہتا ہوں بانٹی ساہو جو ہے وہ بی جے پی کی कینڈیٹ ہے یا کمالنات جی کی کینڈیٹ ہے نہیں وہ بی جے پی کی کی کینڈیٹ ہے اور اس بار یہ سمیلی چناب لڑ رہے کمالنات کے خلال دو بات چناب ہارے ہیں وہ وہاں پر موسیقی